سب سے امپورٹن ڈیویلپنٹ کیا ہے؟ کل کا جو پشاور کا جلسہ زیادہ امپورٹن ہے اس کے جواب میں ایسا لگتا ہے کہ دی جائی اس پی آر کی پریس کانفرنس میں چیزوں کو کلیریفائی کی گئے وہ زیادہ امپورٹن ہے یا تحریک انصاف کے استیفے جو منظور ہو گئے ہیں یہ زیادہ امپورٹن پولیٹیکل ڈیویلپنٹ ہے؟ بھائی جان سوال پہ آنے سے پہلے تین جملے پہلا تو شاکترین صاحب کا جملہ ہے کہ مبارک ہو اس قوم کو کہ انہوں نے آج کل پرسو فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی معاشی پلان ہی نہیں تھا نہیں نہیں شاکترین صاحب نے باتا ہے ہمارے پاس کوئی معاشی پلان ہی نہیں تھا وہ بناتے بناتے ہمیں دیر ہوئے حالانکہ ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب بتاتے تھے کہ معاشی پلان ہے ہمارے پاس معاشی ٹیم ہے مسائل کر لیں دوسرا مبارکوں کے شہباز شیف صاحب جو زمانت پر وزیراعظم ہیں آن بیل اور جو گرنٹر ہیں نواز شیف صاحب کے اس میں بھی فیل ہوگی انہوں نے نواز شیف صاحب کے لیے سفارتی پاسپورٹ جاری کیا ہے اس پر بھی قوم کو مبارکوں تیسرا مریم نواز صاحبہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے دوبارہ پی ایم ہاؤس میں گئی ہیں تو اس پر بھی قوم کو مبارکوں ان کو کوئی عوضہ دیا گیا ہے اس حکومت میں مریم نواز صاحبہ ان کو عوضے کی ضرورت ہے حد ہوگی یہ تو بادامی صاحب کا معصومانہ سوال تو پیچھے ہی رہ گیا ہے آپ نے تو حد ہی کر دی یہ سوال کر کے مریم نواز صاحبہ اللہ ان کو خوش رکھے ان کو کسی عوضے کی ضرورت ہے نائب صدر ہیں وہ پارٹی چلاتے ہیں پوچھوں کہ فارمر جو پرو وزیراعظم تھے ان کے رشدار نہیں آیا کرتے تھے پرائم نیسٹر حبس میں تو ان کے سارے موجود تھے ابھی حسن حسین نے بھی آنا ہے سلمان نے بھی آنا ہے اور ابھی علی عمران نے بھی آنا ہے باقی ساروں نے بھی آنا ہے یہ ان کا اپنا پی ایم آس ہے اس کے لیے بھوارے گوات کیا ہے اگلا آ گیا ہے کہ تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں پشاور کا جلسہ انڈاؤٹیبلی انڈاؤٹیبلی پشاور کی اسٹری میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا نمبر ون نمبر ٹو ڈی جی آئیس پی آر کی بہت اچھی بروقت وضاعت وہ جو آپ نے ابھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے دو تین کے فوج کو سیاست سے کوئی لینا دیلا نہیں بلکل چاہتی اور فوج ماضی کی غلطیوں کا ازالہ وہ جو کرنا چاہتی ہے تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی جو ہیں وہ فوج کو سیاست میں نہ گسیٹیں اور وہ بھی ایک مرتبہ اکٹھے ہو کہ ہم سے معافی مانگے کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا گلتیاں کی جلاول بھٹو صاحب نے بڑا ویلکم کیا ڈی جی آئیس پی آر کی پیش جلاول بھٹو صاحب کیونکہ اپنے فیدے کی بات ہوئی ہے اللہ کی فضل سے میں آپ کو سوال پیچھ رہے ہیں یہ ایک سپریم کورٹ ہے کل اس پہ کون چڑھائیاں کر رہے تھے یہ پوری جو آج حکومت ہے پوری پی ڈی ایم سپریم کورٹ پہ چڑھائیاں نواز شیف صاحب شباز شیف صاحب فلانہ کوئی مان ہی نہیں رہتا سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو کہ نہیں مانتے آج سپریم کورٹ ان کے لیے کتنی محبوب اور محبوب ہو گئی یا تب میں مرے 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 جا رہے ہیں کسی غریب آدمی کے لیے کبھی کوئی سیشن کورٹ کوئی میں نے چیف جیسے صاحب سے بسد عدب سوال پوچھا تھا ٹوئٹ کیا تھا میں نے ان سے پوچھا تھا کبھی کسی ہم غریب آدمی کے لیے رات کو سپریم کورٹ کھلی ہو فولڈے سمات ہوئی ہو یا تالے کھلی ہو کوئی بھی کورٹ نے کھولی ہو چھوٹا نیچے ہے سیشن جاج کا بھی کوئی کھول لیا ہو کہ غریب آدمی کا مسئلہ ہے اس کے گھر کا مسئلہ ہے تو نہیں اچھا دوسرا الیکشن کمیشن سب سے پہلا مظاہرہ کس نے کیا تھا اپوزیشن نے فولانہ صاحب نے الیکشن کمیشن کمیشن الیکشن کمیشن ان کو برا لگتا تھا حکومت کو اچھا لگتا تھا عمران خان حکومت کو اب ان کو برا لگتا تھا اچھا لگتا ہے نیب برا لگتا تھا پوزیشن کو اور لگایا انہوں نے خود تھا امریکہ کا کردار نواز یمن کی جنگ کی مجھے سزا ملی ایٹمی دھماکوں کی مجھے سزا ملی آج عمران خان صاحب اصلاح لمبا ہوگی ہے مجھے آرکمیشن جنرل کمر جوید باجوا سارے ساروں کے تم ذمہ دار نواز چیف صاحب سارے 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 آج پی ٹی آئی کے جلسوں میں اس کا ہوتا ہے جوید اقبال انہوں لگایا ان کو برا ان کو اچھا اب یہ تو یہ سارے نا ان کو اس طرف رہنے دے فوج کا اچھی بات ہے لیکن کوئی سازش نہیں ہوئی یہ تو ٹھیک ہے لیکن مداخلت یس سفارتی لینگویج نہیں تھی خط کی یس طریقہ ادم اعتماد سے پہلے خط پہلے تو مانتی ہی نہیں خط ہے نا خط ہے انہوں نے بلایا ہے طریقہ ادم اعتماد سے پہلے اس خط میں نو مرتبہ طریقہ ادم اعتماد کا ذکر ہے اور اس خط میں عمران خان جائے گا کیا ہوگا رہے گا کیا ہوگا بعد میں کیا ہوگا وہ تو ہے آرف عمید بھٹی صاحب آپ کے ذہن میں کیا لفظ آتا ہے ہم اگر مان لیں کہ سازش نہیں تھی انٹیفیرنس تھی بڑی سیریس قسم کی اس کے لئے لفظ کیا ہونا چاہیی وہ کہتے ہیں حکومت چلی رہا نہیں چاہی گی تو کونسیکونسز ہوں اس لئے کیا لفظ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحمن ایک تو آپ نے کہا کیا اچھی بات ہے آپ کو امریکہ کی غلامی مبارک ہو بیس کروڑ عوام کو امریکہ کی غلامی مبارک ہو یہ اچھی خبر ہے کیونکہ غلام ایسے انیس سن تالیس میں بھڑوں نے گلتی کی گربانیاں دی اور بائیس کروڑ آگلتی کی اب آپ بتا دے مجھے مداخلت اور سادش میں کیا فرح ہے مداخلت کیا کی مداخلت کی جو وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران اہا کے مطابق کیا بے فکوب بنا رہے ہیں کہتا ہے ڈاڈا منگے پیڑے دین والے بھی بتھے رہے ہیں غریب منگے آٹا دین والے اعظم بھی کاٹا رشان پٹی ورقہ صاحب علم کہہ رہے ہیں مداخلت کی ہے سادش نہیں یہ کیا سادش ہوتی ہے کہ ایک امریکہ بیٹھا شخص کہتا ہے اگر عمران اہا کی حکومت عدم اعتماد کے ذریعے چلے گئی تو میں آپ کو معاف کر دوں گا رہی تو زیادہ مشکلات ہوں گی آپ کا جینا دو بر کر دیا جائے گا میرے بھائی کیا سادش اور کس کو کہتے ہیں کہ اس کو تباہ کر دو اس آدمی کو اگر وہ میری بات نہیں مانے گا تو اس کی زندگی اجران کر دوں گا اس کا جینا مشکل کر دوں گا اس سے اس کی ازادی چھین لوں گا مداخلت اور سادش مجھے سادش میں فرق بتایا ہے نا یا مداخلت انہوں نے یہ پوچھا تھا امریکن سمید نے پاکستان مداخلت کیسا ہے ڈاک صاحب نے اینک کیسی پہنی ہے ارشاد بھٹی صاحب نے آج ٹاک شو میں کیا گفتگو کیا مداخلت کیا کیا اگر مداخلت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک منتحب حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے تو اس کو سادش نہیں کہے تو اچھا لفظ کوئی بتایا رہا میں بھی تھوڑی سی بے ضمیری سی بات سیکھوں بتائے مو یہ آپ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی تجویز کر دیتے میں تو کہہ رہا ہوں یہ سادش سے بھی زندین کام ہے رضا رونی صاحب نے کہا غیر مناسب تھا نامناسب تھا اگر میں اگر مداخلت 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 کس چیز کی کیا انہوں نے آپ کے اینک کا سائد پوچھا میرا قد پوچھا کیا ارشاد بھٹی کی گفتگو پوچھی کراچی کا ویدر پوچھا کیا مرگی خانے کی بات پوچھی کوئی کٹے گے پوچھی کیا پوچھا ہونا کیا مداخلت کی کیا مداخلت کی کہ عمران ہاں کی حکومت کو اندم اعتماد سے نہ ہٹایا گیا تو آپ کا جینا مشکل کر دیں گے یہ سادش نہیں تو سادش ہوتی کیا ہے سادھی باری آنڈی دیتا ڈائشو ہی نہیں رہتے اس ملک میں پرابلم یہ ہے کہ طاقتور ہونا چاہیے میں بڑے ایشیوز ہیں سپریم کورڑ اور ہائی کورڑ کو بلالا اور بڑے ایشیوز ہیں سپریم کورڑ اور ہائی کورڑ کو بلالا اور کہتے ہیں سادش نہیں ہیں ناظرین مجھے تو سمجھ آتا ہے کہ جو کچھ نسل چالیس چالیس سال ادازوں میں دلیل ہوتا ہے واشنگٹن نے ایک رجیم چینج کی خواہش کا کم از کم اظہار کیا منموم پاسبل یہ ہے کہ انہوں نے ایک پاکستان میں حکومت کی تبدیلی اور رجیم چینج کی خواہش کا اظہار کیا کس سے کیا کیوں کیا وہ ایک الگ سوالات ہیں مرحل یہ انہوں نے کیا آگے ہم نکلتے ہیں اس ساتھ بڑی سب پشاور کا جلسہ بہت بڑا ہوا جلسے عمران خان صاحب پہلے بھی بہت بڑے بڑے کرتے رہے ہیں جلسوں سے کیا انہیں ارلی الیکشن مل جائے گا اس کا ایک اتنا ایمپیکٹ ہوگا اس کے بعد وہ کراچی جا رہے ہیں سولہ تاریخ کو سیٹڈے کو اس کے بعد وہ لاہور آ رہے ہیں منارے پاکستان میں کراچی میں مزار قائد کے بعد پھر اس کے بعد دوبارہ علامتی اس چیزوں سے پروٹیسٹ رہوں گی تو یہ جو پورا پروسس سننے شروع کیا ہے کیا اس سے وہی کہ ایڈجسمنٹ ایکومنڈیشن ذہنوں میں تبدیلی پیدا کر پائیں گے کہ بھی اس ملک کو الیکشن کی ضرورت ہے نہیں اب آپ اس کو نا سلسلے وال جھوڑے عمران خان کے ساڑھے تین سال پہنے چار سال ہم سارے تنقید کرتے رہے بیڈ گورننس بیڈ پر فارمس میس مینجمنٹ یو ٹرن رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں وغیرہ وغیرہ کرتے رہے عمران خان اس سے نکلے نکلے تو مولانا صاحب نواز شیف صاحب اور زرداری صاحب جب اکٹھے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا alternative کیسا ہے یعنی یہ خدا کا یعنی عمران خان سے تو جان چھوٹ جائے گی لیکن ان سے کیسے چھوٹے گی ان کے تو بچوں کے بچے تیار ہو چکے ہیں نا آپ دیکھیں نا دونوں زمانت پہ ہیں ایک باپ وزیراعظم بلاہت زرداری مختل نے بی بی سی کو ایک بہت انٹرسٹنگ ایٹیوی بھی دیا ہے یعنی باپ وزیراعظم زمانت پہ بیٹا ابھی بن جائے گا سولہ سترہ کو ماشاءاللہ آدھے پاکستان کا وزیراعظم اسی طرح سندھ ان کے پاس قابض ان کا ہم کریں ایک دوسرے کڑی یہ آگئی تیسری کڑی عمران خان کو مدت سے پہلے نکال دیا نکالا کیسے اکٹھے ہوئے اور خط آگئے آدم اعتماد سے پہلے اور بائیڈن کا کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ ترکی میں جو ہم چینج لائیں گے وہ ڈیموکریٹک والوں کو یا ڈیموکریٹک پروسس سے چینج لائیں گے اور ان کو فنڈ کریں گے اور ان کو کھڑا کریں گے تاکہ اردوان کو وہ سب ٹھیک ہے اور سرد جنگ میں بہتر مرتبہ کوشش کی انہوں نے مختلف انہوں نے حکومتیں چینج کریں گے جلسوں کے امپیک اچھا تیسرا یہ ہو گیا چوتھا آکیا عمران خان نے کہا کہ میں نہیں قبول کرتا میرے خلاف سازش ہوئی اب یہ اس کا لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے ایسے لیکن عمران خان بنی گالہ میں بیٹھا اس نے کال باہر دی تو پورے پاکستان میں لوگ نکل آئے اتنی تعداد میں میری زندگی میں آج تک لوگ نہیں ایک ہی وقت میں اور پھر اس کے بعد کیا آگیا قومی اسمبلی کے استیفے پھر اس کے بعد کیا آگیا پشاور کا جلسہ پھر اس کے بعد کیا آئے گا صوبائی اسمبلیوں کے استیفے تو اس کے بعد پھر کہا آئے گا عمران خان اچھا حکمران ہو نہ ہو لیکن اس سے بیسٹ اپوزیشن لیڈر کو